سیاؤ رمان صدیقی شبہ اردو علیگرہ مسلم یونیورسٹی علیگرہ گفتگو کا موضوع ہے مرزا غادی اسدرلہ خان غالب سترہ سو ستانوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے ابھی وہ پانچ برس کے ہی تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور چچا نہ پروری شروع کی مگر جلدی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور غالب اپنے نینیال میں رہنے لگے ابھی تیرہ برس کی عمر تھی کہ ایک بڑے خاندان میں ان کی شادی ہو گئی اور زندگی عیش و آرام سے گزرنے لگی غالب کی اپتدائی شہری پر فارسی کا رنگ غالب نظر آتا ہے جس وقت وہ اس میدان میں اترے تو مومن اور ذوہ شیر و سخن کی دنیا پر چھائے ہوئے تھے مگر غالب اپنے لئے الگ راہ بنانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو بلکل جدہ گانہ انداز سے پہچانے اس لئے انہوں نے مشکل پسندی کی راہ اپنائی خود انہیں احساس تھا کہ یہ راہ سخت ہے مگر پھر بھی اس رستے میں قدم پڑھا دیئے وہ فرماتے ہیں کہ آسان کہنی کی کرتے ہیں فرمائش آسان کہنی کی کرتے ہیں فرمائش گوئی مشکل وگر نہ گوئی مشکل غالب نے کہا ہے کہ انہوں نے فارسی ایک پارسی نیاد نومسلم عبدالسمت سے سی تھی اس لئے انہیں فارسی سے خاص لگا رہا بعض محققین کے مطابق عبدالسمت نام کا کوئی کرداری نہیں تھا بلکہ یہ صرف غالب کے ذہن کی تخلیق ہے تاکہ لوگوں پر ان کی فارسی دانی کا دب دبا قائم رہ سکی بہرحال غالب کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ تورانی اور پرانوں کی نسل سے ہیں اس لئے برطری کا یہ احساس ان کے کلام میں بھی نمائی آئے اور زندگی کے عام حالات میں بھی پھر کم عمری میں ہی انہیں بہت سے ایسے حالات سے گزرنا پڑا جنہوں نے تجربات کی شکل میں انہیں بہت کچھ دیا جس کی جھلک ان کی شاعری میں نمائی طور پر دیکھے جا سکتی ہے غالب کا زندگی کے بارے میں نظریہ بہت واضح تھا وہ تنگ نظر بلکل نہیں تھے اور صرف انسانی اخلاقی اور تحصیبی قدروں کے قائد تھے اس لئے انہوں نے اپنے دور کے مذہبی رہنماؤں کی شدت پسندی اور روایتی انداز فکر کو اپنی تنس کا نشانہ بنایا مثلا رات بھی زمزم پر میں اور صبح تم رات بھی زمزم پر میں اور صبح تم دھوئے دھوئے جامعے احرام کے وائز نہ خط پیو نہ کسی کو پلا سکو کیا بات ہے تمہاری شرابِ تحور کی جس طرح اٹھارمی صدی کے نمائندہ شاعر کا درچہ میر تقمیر کو حاصل ہے بلکل اسی طرح غالب انیسویں صدی کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اقبال بیسویں صدی کے نمائندگی کی شکل میں سامنے آتے ہیں غالب کوئی درجہ جو ہی حاصل نہیں ہو گیا مومن، ذوق اور زفر جیسے شاید ان کے مدد مقابل ہیں مگر وہ اپنے کلام کی بدولت جس میں فلسفی کی کہہائی بھی ہے اور امید و ناومیدی کی رنگرنگی بھی اس درجہ پر پہنچتے ہیں وہ سرطپا جاکردارانہ نسان کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے مگر اپنے تیز سہن اور اقل اور سمجھ کی بدولت وہ جان گئے تھے کہ یہ دور زیادہ دن رہنے والا نہیں اسی لئے ان کی غزلوں میں حال کی نہیں مستقل کی جھلک بھی پائی جاتی ہے اور گزشتہ زمانے کا قصہ بھی ہے یہ موجودہ زمانے کی تصویر بھی ہے اور آنے والے زمانے کا آئینہ بھی ہے انہی باتوں نے غالب کی غزل کو زمانے کی قیس سے آزاد کر دیا اور اسے ہر زمانے، ہر مقام، ہر جبس اور ہر فکر کے لئے مقبول اور پسندیدہ بنا دیا انہی وجو سے ہم غالب کو اردو کا سب سے مشہور اور زندہ شہر کہہ سکتے ہیں ان کے بے شمار خوبصورت شیروں میں سے کچھ اشار میں یہاں پر سناتا ہوں مثلاً بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفہ سے اتعبا خائر وزود پشیمہ کا پشیمہ ہوں یہ نتی ہماری قسمت کے وسال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ چانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اتبار ہوتا درد منت کا شئر دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا جان دیتی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا پھر مجھے دیدہ یہ تر یاد آیا دل جگر تشنے فر یاد آیا زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ کسر یاد آیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا عشت قطرہ دریاں میں پناہ ہو جانا درد کا حس سے گزر نہ ہی دوا ہو جانا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہنے تک کون جیتا ہے تیری صرف کے سر ہنے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئے تھمی نہات واق پر ہے پاہے رکھا پر سب کہاں کچھ لالوں گل میں نمائیہ ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہ ہو گئی اور یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ پس مارا ہیا لیکن اب نقشو لگارے تاکہ نسیاں ہو گئی دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہمیں مجتاب اور وہ بیسار یا ادازی یہ معصرہ کیا ہے غالب کی غزر میں مختلف رنگ نمائیہ ہیں ندرت ان کی شاعری کا امتیازی وصف ہے اس لئے اس باپ یہ کہنا ضروری ہے کہ غالب کے بعض سماجی و سیاسی حالات کے پیش نظر اردو غزل پستی کی طرف آ گئی جس کے لئے حالی کو احتجاج کرنا پڑا تاکہ غزل کی شان پھر سے دوبالہ ہو سکی بہرحال غالب کا مقام مرتبہ اردو غزل میں مسلم ہے اور یہ سچ ہے کہ غالب کا انداز اور ان کا انداز بیان یقیناً دوسر شورا سے مختلف ہے غالب یقیناً اردو کا ایک عصیم شہر ہے